بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیلی ایسے ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں یہ آج میں یہ بنانے جا رہی ہوں میں کیا بنانے جا رہی ہوں وہ میں بتاتے ہوں بھی آپ کو تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ہے میرے پاس بیف ایک کلو بیف ہے تو ایک کلو بیف سے میں کیا بنانے جا رہی ہوں میں نے یہاں پہ بڑے کا گوشت لیا ہے تو اس کا میں کیا بنانے جا رہی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنے سٹی کی سپیشل اپنے سٹی کی سپیشل ریسپی بہت ہی زیادہ فیمس بہت ہی فیمس بہت ہی ہمارے یہاں پہ فیمس ہے بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہے ہماری یہ ڈش اس ڈش کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کس سٹی کے ہیں اس ریسپی کی وجہ سے ہی ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کس سٹی سے ہیں تو میں بنانے جا رہی ہوں صوبت تو ہم لوگ صوبت کہتے ہیں اس کو پینڈا بھی بولتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو صوبت بولتے ہیں زیادہ تا موسٹ لی زیادہ تا جو ہے نا اس کو ہم صوبت ہی بولتے ہیں صوبت کہتے ہیں اس کو ہم تو آج میں صوبت بنا رہی تھی اپنے سٹی کی فیمس ڈش بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو اسی وجہ سے ہے جو ہے نا آج میں جو ہے نا یہ صوبت بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اپنی یہاں کی یہاں کی ڈش فیمس ڈش اور بہت ہی مزیدار سی ڈش یہاں ہم لوگ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں باقی شہر میں سٹی میں مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اتنا اس کو کھاتے ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ٹرائے کریں اس کو بہت مزیگی ہوتی ہے زبردست ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹرائے کریں اس کو کھائیں اور مجھے کومنٹس میں پیارا سا کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس بیف ایک کلو ہے میرے پاس یہ گوشت ہے بڑے کا گوشت ہے میرے پاس میں یہاں تھوڑا پاس کر کے دکھا دیتی ہوں میرے پاس بڑے کا گوشت ہے یہ ایک کلو میں نے بڑے کا گوشت لیا ہے ایک کپ میرے پاس گھی ہے اگر آپ کو ایک کپ کی سمجھ جائے تو آپ ایک پاؤ کا پیکٹ لے لیں وہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایک کپ فل بھر کی گھی لے لیں گھی لے لیں یا آئل لے لیں جس میں بھی آپ کو ایزی لگتا ہے جس میں آپ بنا سکتے ہو جو آپ کھاتے ہو ایک کپ میں راپس گھی جائے تو چار بڑے عدد ٹرماٹر ہیں چار عدد پیاز ٹرماٹر اور پیاز تین عدد ہیں سمجھ میں Jahrenanu میں کی تین کچھ نہیں کرتی کیونکہ اس کا گھانچ اس کے لئے کاریمان میں نہیں نہیں کرتی اس کا گوشت ہے اس کے لئے سے میں کچھ نہیں کرتی linczas 이용 Commission suceder ٹھور ti mater Rick cimetار ہیں تین میرے پاس یہ پیازar ہے اور گانریشنگ کے لیے میرے پاس یہ دھنیا ہے گانریشنگ کے لیے میرے پاس دھنیا ہیں لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمز لسن اور ایک چمز ادرک کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھ لیا ہے اور یہاں پی میرے پاس گرم مثالیں ہیں کھڑے گرم مثالیں ان کا کھڑے گرم مثالیں کہتے ہیں اور یہاں پی ہیں میرے پاس پیسیوے گرم مثالیں جی جاندہوں میں بتا دیتی ہوں آپ یا کچھ طکڑیں ہیں چھے میں اپنے پاس لوگ بعد COL reel 하면 یہ کالی مرچ��ך میرے پاس تیں عدد دار چینی طکڑے ہیں چھڑے و 그냥 کو چھوڑے سے چار ٹکڑے ہیں چار مرسل جب میں اس کو علو بخارا چھڑے میں پاس علو بخارہ چار عدد علو بخارہ ہے اور یہ زیرہ سفین زیرہ ہے آدھا چمچ آدھا چاہے کا چمچ یہ وہ ہے تو یہ میرے پاس کھڑی گناہ مثالیں ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پسے وے مثالوں کی طرف تو پسے وے مثالوں کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ سرک میرز میں نے لیا آدھا چمچ حلدی لیے میں نے آدھا چمچ آدھے سے بھی آدھا مطلب ہن فورت میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ پاورڈر اور نمک ون ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر آدھا ٹی سپون اور یہ ہے گرم مثالہ اس کو میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کو میں نے اس کو میں بلکل لاسٹ میں ڈالوں گی جب بلکل بن جاتی ہے نا یہ اس کے بعد جب ہم اوپر سے اس کو ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں نا چھڑک کے ڈالتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے نا صوبت کی وہ بہت ہی پیاری آتی ہے بے انتہا اتنی پیاری خوشبو آتی ہے نا بہت دل جاتا ہے کہ اس کو نہ ہم ساری کھا جائیں تو بہت پیاری اس کی خوشبو آتی ہے تو یہ ہے میری ریسپی ساری میں سارا میئرمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اب میں اس کو بناؤں گی تو اس کو کس طرح سے بناؤں گی کیسے بناؤں گی وہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی میں شیئر کروں گی تو پہلے میں نے آپ کو انگریڈینس بتا دی ہیں کہ کیا کیا ہے ٹامارٹر پیاز گوشت کلو ون ایک کیجی کھڑا گرم مثالیں اور پیسے ہوئے گرم مثالیں تو یہ ہو گئے ہمارے پاس ریسپی ساری ہو گئی ہے پبلیٹو ہو گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف کہ اب ہم اس کو کس طرح سے میں بناؤں گی اب ہم چلتے بنانے کی طرف تو آپ میں ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے ہماری ٹریڈیشنل ڈش کیسے بنتی ہے ہماری تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر یہاں پر جہاں میں نے ٹرماتر کاٹ لیا اور پیازی میں نے کاٹ لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو ہم چلتے ہیں اب ان کو اس کو بنانے کی طرف چولے کی طرف چلتے ہیں ہم بنانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے اچھا ویسے اس کو مجھے یاد آیا کہ یہ ہے بڑے کا گوشت بیف ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ دیسی مرگی جو ہوتی ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ویسے زیادہ در دیسی مرگی استعمال ہوتی ہے اس کی صحبت زیادہ بنتی ہے ادھر تو اس کی بھی بنتی ہے مزی کی زبردستی اچھی سی بنتی ہے اور دیسی مرگی کی بھی بنتی ہے آپ اس کی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ بڑے کی گوشت کی بھی صحبت بنا سکتے ہو تو آج میں بنا رہی تھی بڑے گوٹس کی صحبت بنا رہی تھی پھر نیکس ٹائم یا اپنے نیکسٹ بلوگ میں جانا میں آپ کو دیسی مرگی کی بنا کی دکھاؤں گی کہ اس کی صحبت کس طرح سے بنتی ہے تو اب یہاں ہم چلتے ہیں اس کو بنانے چلتے ہیں ہم ادھر باہر کچن میں اس کو بنانے چلتے ہیں تو تو برطن گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھرم ہو جائے گا پھر اس میں میں پیاز ڈالوں گے آئل میں نے گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گے پیاز لگتا ندرکھنے میں ڈال چکی ہوں پیاز کے ساتھ ہوں میں نے ڈال دیا ہوں اس کے ساتھ ہوں پیاز کو پیاز دے براون ہو رہی ہے میں نے پیاز یا نہ سکے ہو رہی ہے موسیون مامادہ پانی دالتہ نمید جو پانی دل Bloomberg وسط مازیخ میں جئولنوں کے دا سیکھا رے Answer مرنے والے میں تمہارا کروں گا پہلک 잡아ے番وبش کو مٹھائی ہو گئی تیروں سے مٹھائی ہوگی پڑھ رہے ہیں تمہارے تکنیزیں تمہارے ہوتے ہیں تمہارے ہوتے ہیں تمہارے ہوتے ہیں تمہارے ہوتے ہیں شبہ کررہ شبہ کریں تمہارے ہوتے ہیں ٹامٹر کو گلنے کے لئے چھوڑ دی ہوں تب تک میں یہ پلیٹس میں لے جاتی ہوں اور ان کو واش کر دیتی ہوں پانچ منٹ لگیں گے ٹامٹر کو گلنے میں لگیں گے پانچ منٹ اتنے میں تب تک میں یہ پلیٹس کچھن میں رکھیں ان کو دھو دیتی ہوں یہ ٹامٹر گلنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہیں جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھے یہ میں ڈال دیا اب اس کو اور اچھے سے بھونیں گے تاکہ یہ مسالے کے اچھے سے اس میں جذب ہو جائیں مسالے جائنے کے اچھے سے اس میں جذب ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے بہت ہی مزی کی اور بہت ہی پیاری خوش ہوا رہی ہے ہمارے صورت ہی سالے میں سے یہ بھون جائیں گے اس کو بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دون گی گوشت اچھے سے ٹامٹر جائیں جائیں گے اچھے سے ٹامٹر جائیں گے تھوڑے سے رہ کے کو رکھا جائیں گے ہمارے سے Brz ایک مگ بھرکی ہے اس کو ڈال کر دیکھیں اس کو ڈال کر دیکھیں اس کو ڈال کر دیکھیں اور اس کو کوکر لگا دیں تاکہ گوشت میرا گھر جائے پھر اس کو میں اچھے سے بھونوں گی ماشاءاللہ سے یہ گوشت میرا بھون گیا اچھے سے اب اس میں میں بسی لکھ مانے رہی ہوں یہ پانے لال دوں گی کیونکہ میں نے اس سے گلانا ہے گوشت یہ میں نے ڈالا تھا اس کو لگانا ہے اس کو ڈھکن لگوں گی میں اس کو پہلے چولے سے اتار لیتی ہوں اور اس کا ڈھکنا کہاں چلا گیا یہ پڑا ہے اس کا ڈھکنا اس کو یہ میں لگا ہوں میں اس کو ایسے کر کے اور اس کی سیٹی کہاں گئی اور اب میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی تاکہ میرا گوشت اچھے سے گل جائے مجھے بار بار کھول کے چیک نہ کرنا پڑے اس لیے میں اس کا جو وہ لگاؤں گی نا وہ بیس منٹ کا ٹائم لگاؤں گی میں اس کا تو جب یہ بن جائے گی اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ گوشت ہمارے اچھے سے گل گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں کی پانی یہ میں پانی ڈالوں گا ہے وہ یہ دو گلاس ہے یہ مطلب یہ بڑا گلاس ہے آپ ج وقت پہنے میں ڈالا تھا کلانے کے لیے یہ 1 ڈیرھ گلاس ہے اور یہ 1 ڈھائی گلاس ہے اب میں اس میں ڈالوں کیونکہ پانی چاہیے میں اتنا ہی بنا رہی ہوں 5 لوگوں یہ میں ایک گلاس میں ڈال دیا ہے اس کی ائتنا یہ دوسرا ڈالنے لگیوں کیونکہ مجھے اتنا ہی چاہیے پانچ لوگوں کے لیے ہے زیادہ لوگوں کے لیے نہیں ہے میں نے پانچ لوگوں کے لیے بنائی ہے بس اس میں اب بس امال آئے گا اس کو میں اتار لوں گے اس صحبت ہم آئے تیار ہوں گے بن کے بس اب ہم ہمیں اس کو ڈالوں گے اور وہ بس تیار کریں گے ہم اس کو تو یہ صحبت میری یہاں پہ میں نے ڈال لی ہے معنی میں ہم نے بیگرہ سے پڑی دیتے تھے وہ میں نے گھر پہ نہیں بنائی تھے من کا ٹائم نہیں ہے اور روزہ بھی ہے تو میں نے جہانا پھینک بزار سے بنگوا لیے تھے یہ بن گئے ہیں اب جہانا تھوڑا سایسے اب اس کے پر میں ڈالوں گی بس لیم آن رہیم اس کے پر داروں گی بوٹیاں اس کے ساتھ جرائیتا تھا وہ بس خان پر رکھ دیا میں نے بسم اللہ بسم اللہ ہماری مزیدار سی صوبت دن کے طور ہو گئی ہے ہماری صوبت مزیدار